ہیلو فرینڈز میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ امریلا فراغ کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے آپ غور سے دیکھئے گا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائی کیجئے گا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ہم نے کتنا جو ہے حساب لینا ہے کٹنگ کا یا کپڑے کا یا کیسے آپ غور سے دیکھئے گا میں یہاں سے سب سے پہلے جو اس کا ہے پیٹی کا حساب جو ہے وہ میں ادھر نشان لگاؤں گی اب یہاں سے ہمیں چاہیے ساڑھے چھے انچ اور ہلکا سا ہمیں گلائی میں چاہیے کیوں نہ کہ ادھر سے اگر ہم تھوڑی سی گلائی لے کے آئیں گے تو ہماری کٹائی ہے بلکل ٹھیک آئے گی اب ہم یہاں سے انچی ٹیپ کا نشان لگائیں گے یہ ہمارا انچی ٹیپ کا نشان ساڑھے ستارہ انچ ہے آپ غور کر سکتے ہیں ادھر غور کیجئے گا یہ بلکل ستارہ انچ پہ نشان ہے اب میں یہی ستارہ انچ کا نشان یہاں پہ لگاؤں گی یہ ہم نشان اس لئے لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی کٹائی بہت پیاری ہو بہت اچھے طریقے سے ہو کیوں نہ کہ اگر ہم نشان نہیں لگائیں گے تو آپ کی کٹائی بلکل غراب آئے گی یہاں سے بلکل بھی آپ کے جو گلائی ہے جو بلکل ٹھیک نہیں آئے گی یہ ہم اب ادھر جو ہے یہ ہم نے سارے نشان جو ہے نا ستارہ انچ پہ ہی لگانے ہیں اب میں آپ کو بہت آسان طریقے سے یہ نشان لگانا بتا رہی ہوں یہ بلکل اس طرح گلائی میں آپ نے نشان لگانا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہاں سے گھوڑ کر سکتے ہیں کہ یہ نشان بلکل گلائی میں ہے یہ چھوٹے بچے کی فراق ہے آپ گھوڑ سے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیاری جب ہم اس کو کٹائی کر لیں گے سلائی کریں گے یہ بہت پیاری اب میں فرینز ادھر کٹائی کرنے لگی ہوں آپ گھوڑ سے دیکھیں گا یہ ہلکی سی میں نے کینچی کو گلائی میں رکھا ہے یہ اب جو میں نے ادھر سے کٹائی کی تھی وہ اب میں پیس یہاں سے اٹھانے لگی ہوں یہ میں نے پیس اٹھا دیا ہے فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیاری کٹائی ہے یہ بلکل گلائی میں کٹائی آئی ہے اب ہم یہاں سے ایسے ریب میں ہم نشان لگائیں گے یہ صرف اس لئے نشان لگا رہی ہوں کہ یہاں سے ہمارا جو بلکل شیم میں آ جائے کمیز فراک جو ہے یہ ہمارا بلکل شیم میں آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے ریب میں کینچی اٹھانے لگی ہوں یہ بلکل فرینز ایسے گلائی میں جو کینچی لے کے جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کٹائی مکمل ہو گئی ہے اب میں اس پیس کو اٹھا رہی ہوں آپ گھر کر سکتے ہیں ہماریلہ فراکی ڈبل ہماریلہ فراکی یہ جو کٹائی ہے بلکل کلیر ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس پیس کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ کٹائی کیسی محسوس ہو رہی ہے یہ فرینز بہت پیاری کٹائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں بہت پیاری لکھ آئی ہے اس کے جو بل ہے نیچے کا جو گھیر ہے وہ بہت گھنا ہوتا ہے یہ بہت پیاری لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے بعد آپ کو اس کی جو پیٹی ہے اس کا میں آپ کو کٹائی کر کے دکھاؤں گی یہ اب میں نے پہلے ہی اس پیٹی کی جو پیس ہیں اس کو پریس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بلکل بہت پیارے طریقے سے ادھر میں نے اس کو رکھا ہے اس طریقی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیارا کنارہ بنا ہوا ہے یہاں سے اس کی خوبصورتی ضرور کرنی ہے کیوں نہ کہ اگر ہم اس کو ایک جیسے نہیں رکھیں گے تو ہماری کٹائی میں فرق آئے گا اب ہمیں اس کا تیرہ چاہیے چھینج کیوں نہ کہ یہ بچی ہے بچی کے حساب سے ہم نے جو تیرہ لینا ہے اب ہمیں یہاں سے چاہیے ساڑھے تین انج ہمیں اس کا گراب بنا ہوں گی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے بہت ایزی طریقہ ہے آپ لوگوں کے لئے میں بہت آسان طریقہ لے گیا ہوں اگر آپ غور کریں اور آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھیں کٹائی کریں تو یہ بہت آسان ہے آپ بہت جل سیکھ جائیں گے یہ صرف اور صرف میں نے آپ لوگوں کے سکھانے کے لئے اتنی محنت کی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے اچھے کٹائی سیکھ جائیں گھر بیٹھے آپ لوگ اس کی کٹائی کو سیکھ سکتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے بہت آسان الفاظ میں میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں یہ آپ نے دیکھا ہے میں نے فرنٹ والے حصے پر نشان لگا ہے اب میں فرنٹ والے حصے کا جو دو پیس ہیں ان کی جو میں نے یہ کٹائی کی ہے آپ غور کر سکتے ہیں فرنٹ یہ بہت آسان طریقہ ہے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے تو سبسٹرائی کیجئے گا میرے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ جڑے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بہت پیاری جو ہے شیب کندے کی کٹائی کی بہت پیاری لکھ آئی ہے اب ہم یہاں پہ آٹھ کا نشان لگائیں گے اب ہمیں یہاں پہ ساتھ کا نشان چاہیے فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں سے جو شیب یہاں پہ آ رہی ہے یہاں پہ میں نشان لگا رہی ہوں یہ میں نے نشان اس لئے لگائے کہ جو ہماری سلائی ہوتی ہے وہ بلکل برابر آئے اب یہاں سے میں ہلکا سا جو نشان لگاؤں گی یہاں سے ہمیں اس کا جو گلے کا حصہ ہے وہ ہمیں چاہیے اڑھائی انچ فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گول گلہ پسند ہے تو آپ گول گلہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو گول گلہ نہیں پسند تو آپ اور کوئی بھی گلہ اس کا بنا سکتے ہیں میں اس کمیز کو فل سلائی کر کے اس فراغ کو فل سلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ بہت پیاری جو ڈبل امریلہ فراغ ہے اس کی سلائی ہوگی جب یہ مکمل ہوگی تو اینڈ میں ضرور میں دکھاؤں گی آپ میری پوری ویڈیو دیکھئے گا کہ کیسے میں نے کٹائی کی ہے اور کیسے میں نے اس کو سلائی کی ہے اب میں اس کو اٹھانے لگی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بازوں کی کٹائی بتاؤں گی اب آپ گول کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی بازوں کی کٹائی بتانے لگی ہوں یہ میں نپیس پہلے سے اتارے ہوئے ہیں اب ہمیں بازوں چاہیے چودہ ہنچ ادھر سے ہم نے ایک ہنچ بڑھانا ہے کیوں نہ کہ ہم نے اس کی مڑائی کرنی ہے فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نشان لگا رہی ہوں اور ہمیں اس کا کندہ چاہیے ساتھ ہنچ ادھر سے بازوں کھولا چاہیے ہمیں پانچ انچ آپ ایسے ریب انچ ٹیپ رکھ کے ایسے نشان لگا سکتے ہیں اب میں ایسے ہلکی سی گولائی کرنے لگی ہوں یہ بازوں کی فرنز پہلے ایک جیسی کر لیں آپ یہاں سے فرنز اگر کوئی مجھے بولنے میں غلطی ہو گئی ہو تو ماف کرنا اب میں ادھر سے جو ریب کھٹائی لے کے جا رہی ہوں اب ہماری یہ بازوں کی کھٹائی بلکل کمپلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری کھٹائی ہوئی ہے یہاں سے بہت پیاری ریب گئی ہے یہاں سے بہت پیاری گلائی گئی ہے فرنٹ دیکھ لیں آپ یہ بلکل سادہ اور سمپل کھٹائی ہے آپ غور کر کے دیکھیں آپ کو بہت جلدی سمجھ آئے گی انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پانچ مرتبہ ریبن کے لگایا ہے یہ بامارہ جو امریلہ فراغ کا گھیر ہے اس پہ یہ بلکل مکمل ہے اب جو گھیر پہ میں نے پانچ مرتبہ ریبن لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریبن میں نے پانچ مرتبہ گھیر پہ لگایا ہے جب یہ مکمل ہو جائے گی فراغ پھر میں آپ کو اینڈ میں اس کی ویڈیو دکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری فراغ بلکل کمکلیٹ ہو گئی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے میں نے ریبن لگایا ہے ریبن ٹو کلر کا ہے بلیو اور سکن کلر اس کی بہت پیاری لکھ آئی ہے آپ کو جیسے بھی کلر پسند آئے آپ رگا سکتے ہیں لیکن مجھے یہی کلر پسند آئے تھے یہی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس لیے کہ مجھے اس پہ یہ کلر بہت اچھے لگے یہ اس کی بہت پیاری لکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گھیر بہت پیارا اور بہت کھولا بنا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کی جو پجاما بھی کمپلیٹ کیا ہے کھڑا پجاما میں نے بنایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں افراغ کو دیکھ لیا ہے تو میں اس کو اٹھا رہی ہوں میں نے اس کے نیچے کھڑا پجاما بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں نے 3 لائن لگائی ہیں اور میں نے اس کے اوپر والے اس کے پر لاسٹک بھی ڈالے ہیں بہت پیاری ایک لک ہے اس کی بہت تیاری خوبصورتی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ آپ اگر اس کو بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا خوبصورت ہے سبسکرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا تھینکیو موسیقی